اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بڑی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فرمائیں ایمان یہ ہے کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے اور تمہاری گناہ تمہیں غمزدہ کریں یہی ایمان ہے اگر ہم نے بھی دیکھنا کہ ہمارے اندر ایمان ہے تو دیکھیں کہ وہ نیکیاں جو ہم نے کی وہ ہمیں خوش کر دی ہیں اور اب جب ہم ہم واپس انہیں کیوں کو چھوڑ کے انہیں غفلتوں میں پڑ گئے ہیں تو کیا ہمیں غم ہوتا ہے یہ پریشانی ہوتی ہے کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہمیں واپس تھوڑا اپنی روگین کو سیٹ کرنا ہے صحیح کرنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بالکل بھول گئے نیکی کے دنوں کو نیکی کے کاموں کو اور اس تو بس زفار کو ہم سب گناہ کار ہیں اور ہم سب جلدی ہی بہت جلدی ہی غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں کوشش یہی کرئے کہ اپنے آپ کو واپس کھینج کر لائیے واپس اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لے کر آئیں اگر آپ اس وقت دس نیکی کے کام کرتے تھے مثلا قرآن پاک کو پڑھنا تحجد پڑھنا آئے تو کم از کم ان میں سے پانچ تو واپس لے کر آئیں ایسا نہ کریں کہ سب چیز کو چھوڑ دیں اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے اور اسی طرح ہم کرتے رہیں گے تو انشاء اللہ تعالی آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان پڑھتا ہی جائے گا اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر و السلام علیکم و رحمت اللہ یہ سپیکر استازہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاغن کریں الرحمہ.org پر Íررہ مرین ایمان دوت او آر جی